مفتی تقی عثمانی پر حملہ حقیقت میں علم و فضل اور حکمت و دانش پر حملہ ہے المنیر ویلفر پروجیکٹ یو ایس اے کے چیئرمین مفتی عاظم امریکہ مفتی منیر احمد اخون نے اپنے بیان میں کہا کہ ممتاز عالمدین شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی پر حملے کی شدید مزمت کرتے ہیں اور کہا کہ حملہ آور حیوان سے بھی بدتر ہے یہ حملہ ظلم و جہایت اور بربرجت کی کھلی سازش ہے ایسے حملے اہل علم پر پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن یہ اس نوعیت میں پہلا ہے کہ اس میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی بال بال بچ گئے ہیں انہوں نے اپنے ایک بیان میں اس بات پر زور دیا کہ اہل علم پر حملوں کی یہ روایت بہت پرانی ہے جامیت العلوم الاسلامیہ اللامہ بنوری ٹاؤن کے چانسلر مختار الامہ حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمت اللہ علیہ پر سب سے پہلے حملہ ہوا جو اپنی کافلے کے ہمراہ تھے اس حملے میں پانچ علماء اکرام شہید ہوئے جن میں مفتی عبدالسمی بھی تھے اس کے بعد میرے والد نسبتی اور شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لڈیانگی شہید رحمت اللہ علیہ جو جامیہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے عظیم الشان استاد الحدیث تھے وہ شہادت کے مقام پر فائز ہوئے اسی طرح میرے استاد الفقہ الفتاوہ حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی جو جامیہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے مفتی عظم تھے وہ بھی شہادت کے مقام پر فائز ہوئے اسی طریقے سے مفتی عبدالمجید دین پوری اور ان کے ساتھ اور پانچ چھے مفتیوں کا پورا گروپ مقام شہادت پر فائز ہوا ایک لمبی فہرست ہے سوال یہ ہے کہ اتنے مسلسل پی در پی اہل علم اس ظلم و جبر کا شکار ہو رہے ہیں اور ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں لیکن یہ سلسلہ رکتا کیوں نہیں ہے لیس کراچی میں حکیم سعید جیسی قد آور شخصیت پر حملہ ہوا وہ شہید ہوئے کسی حملے میں کوئی بچا نہیں ہے یہ پہلا موقع ہے کہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ان کا محفوظ رہنا یہ واقعی پاکستان پر بلکہ پورے عالمی اسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کیونکہ علم و فضل کا یہ ستون اس وقت پورے عالمی اسلام کے لیے باعث رحمت ہے بلکہ میں تو ان کو استاذ العرب والعجم کہتا ہوں کہ عرب کی دنیا کے بڑے بڑے علماء اور صلحاء ان سے قصب فیض کرتے ہیں ان کے فقیحانہ استنبات اور جدید دنیا میں ان کے اجتہادات قابل قدر ہیں بینکاری اور معاشیات کے حوالے سے ان کی جو تحقیقات ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے پاکستان کی سرزمین میں پی در پی یہ واقعات ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا جبکہ کراچی میں سننے میں یہ آ رہا تھا کہ اب امن و آشتی ہو گئی ہے بڑے اچھے ماحول میں لوگ اپنی زندگی کی گاڑی چلا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ تو سمندر کی خاموشی تھی جس میں ہولناک موجیں چھپی ہوئی تھی اصل میں یہ حملے کیوں ہوتے ہیں اصل وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان اہل علم پر حملہ ہوتا ہے تو ان ظالموں اور مجرموں کو کیفر کردہ تک نہیں پہنچا جاتا یہ اس کی بنیادی وجہ ہے جو قرآن کریم نے کہا کہ مجرم کو کیفر کردہ تک پہنچایا جائے بلکہ کھلم کھلا سب کے سامنے اس کو کڑی سزا دی جائے قصاص کے بدلے میں اس کو قصاصاً قتل کیا جائے اگر اس نے ناک کاٹی اس کی ناک کاٹی جائے اگر اس نے آنکھیں نکالی ہیں تو اس کی بھی آنکھیں نکالی جائے گویا کہ نفس کو نفس کے بدلے میں اور آزا کو آزا کے بدلے میں کھلم کھلا سزا دی جائے لیکن چونکہ ہمارے ملک پاکستان میں سزا نہیں دی جاتی اسی لئے جرائم کم نہیں ہوتے عجیب بات ہے کہ یہ صرف اہل علم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کہ اہل علم کے جتنے بھی مجرم ہیں ان مجرموں کو فانسی تک نہیں پہنچا جاتا بلکہ وہ کیس پیشیوں کے اندر ایسا چھپ جاتا ہے کہ کوئی خبر ہی نہیں اب میں نے جو اتنی لمبی علماء کی فہرست بتائی ان میں سے کوئی ایک بھی قاتل نہیں پکڑا گیا مولانا سمیو الحق کتنی بڑی قدعور شخصیت تھی ان کے قاتلوں کی کوئی خبر نہیں ہے اور کیا ہوگا یہ پیشیاں پڑتی چلی جائیں گی لیکن دوسری طرف اگر ایک قادری عاشق رسول کو جذبہ دکھاتا ہے تو اس کو فوراں فانسی کے تختے پر لٹکا جاتا ہے اگر کسی فوجی جنرل پر ہاتھ جالتا ہے تو فوراں اس کو فانسی کے تختے پر لٹکا جاتا ہے لیکن کیا بات ہے کہ اہل علم جو پوری امت کا سرمایہ ہیں بلکہ پاکستان کی سرزمین تو اس حوالے سے پوری دنیا میں امتیادی شان رکھتی ہے کہ جتنے اہل علم اور جس درجے کے اہل علم پاکستان میں موجود ہیں پوری دنیا میں ایسے موجود نہیں ہیں جن کو اللہ نے ایسی حکمت و بصیرت اور علم و دانش عطا کر رکھی ہے جس کی نظیر نہیں لیکن خود پاکستان کی سرزمین ان کی قدر نہیں کر رہی بلکہ ان کے خون شہادت سے سرزمین رنگین ہو رہی ہے اس لیے جب تک مجرموں کو سزا نہیں دی جائے گی اس وقت تک یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے اور آج تک کسی عالم دین کے مجرم کو گرفتار نہیں کیا گیا اور اس پر سزا جاری نہیں ہوئی اس لیے یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا اور چلتا رہتا ہے آگے بھی آپ امید رکھیں کہ یہ سلسلے چلتے رہیں گے جب تک کہ حکومت مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا نہیں دے گی دوسرا ایک غلط فہمی کا ازالہ یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی نعرہ لگاتے ہیں کہ حکومت نا اہل ہے لہٰذا یہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکی نا اہل تو اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر اہلیت تو ہو کیونکہ نا اہل کے لفظ میں اہل کا لفظ بھی تو موجود ہے نا اہل اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر اہلیت ہو جانور کو کوئی نا اہل نہیں کہتا کیونکہ اس میں اہل ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی حکومت وقت کو جب آپ نا اہل کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اہل ہونے کی صلاحیت موجود ہے اس کے باوجود وہ اپنی اہلیت نہیں دکھاتی اس کی دو وجہ ہے ایک وجہ تو یہ کہ حکومت اس لیے صلاحیت نہیں دکھاتی کہ حکومت خارجی پالیسیاں اور خارجی ایجنڈے کو فالو کرتی ہیں کہتے ہیں کہ بیرونی ہاتھ کام کر رہا ہے جب ملک میں بیرونی ہاتھ داخل ہو جاتا ہے تو آپ کس بات کی حکومت ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خارجی ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہیں اس لیے حکومت اپنی اہلیت والا انصر استعمال نہیں کرتی بلکہ وہ بلکل ہاتھ پیر چھوڑ دیتی ہے اور عذر کرتے ہیں کہ جی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ دہشتگردوں کا نیٹورک بڑا تیز ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ بیرونی ہاتھ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ خود اپنے طور پر اندرونی خانہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم لا اینڈ فوسز کو مضبوط کریں اور سیکیورٹی کا سسٹم مضبوط کریں آپ دیکھیں حکومت سندھ نے اب بھی کچھ عرصہ پہلے ہی تمام علماء کرام کی سیکیورٹی سلب کر لی تھی اور یہ حادثہ پیش آ گیا اب آپ اس کو کیا کہیں گے سیکیورٹی کا انہوں نے اچار ڈالنا تھا سیکیورٹی کیوں سلب کی اس کا مطلب ہے کہ نیت خراب ہے بدنیتی تھی اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا ایسا لگتا ہے کہ آٹومیٹیکلی یہ پلان تیار نظر آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ حکومت خود نہیں چاہتی اور ساتھ ہی بیرونی پالیسیاں لے کر چلتے ہیں تو ملک میں یہ انارکی رہے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم حکومت کو نہ اہل کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں نہیں بلکہ حکومت جان بوچ کر ایسی حرکت کر رہی ہے اس سے حکومت کو باز آنا چاہیے میری وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے گزارش ہے وفاق المدارس العربیہ ایک ادارہ ہے جس کے تحت تمام مدارس ہیں تمام علماء کرام اس کے ساتھ وابستہ ہیں وفاق المدارس العربیہ جو مرکزی ادارہ ہے اس سے میری دخواست ہے کہ وفاق المدارس ایک ایسا فنڈ قائم کرے جو حفاظتی فنڈ ہو جس کے ذریعے علماء کرام کے لیے سیکورٹی مغیہ کرے علماء کی لسٹیں وفاق کے پاس موجود ہیں کہ جو اس لیول کے علماء ہیں جیسے مولانا تقیر عثمانی جیسے علماء ہیں ان کے علاوہ بڑے بڑے علماء جو ان کے علم میں ہیں وہ پوری فہرز تیار کریں اور ہر ایک کو دو گارڈ مغیہ کریں اور اس فنڈ کے اندر ان مدارس سے چندہ لیں جب مدارس کی پوری تعلیمی تفصیلات کی فیصیں لیتے ہیں ان سے چندہ لیا جاتا ہے اسی طرح سیکیورٹی فنڈ بھی جمع کریں اس فنڈ کے ذریعے سے ہر عالم دین کو دو دو گارڈ مغیہ کریں جو پرائیویٹ ان کے گارڈ ہوں مسلح ہوں لیسنس کے ساتھ اس عالم کے ساتھ چلیں یہ وفاق المدارس ہی کر سکتا ہے وفاق اس کا اعلان کرے انشاءاللہ دنیا بھر سے لوگ اس فنڈ کے اندر ان کو چندہ دیں گے اس لیے کہ سیلف ڈیفنس کو دنیا بھر میں کوئی چلنج نہیں کر سکتا امریکہ یورپ ویسٹرن ورلڈ میں بھی سیلف ڈیفنس کے لیے اسلح رکھنے کی اجازت اور اسلح لے کر چلنے کی اجازت ہے یہ میری گزارش ہے اس کے مطابق اگر چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت و حفاظت ہمارے ساتھ چلے گی ورنہ بات وہی ہے کہ جس طرح پہلوں پر رو کر ہم صبر کر کے بیٹھ گئے ہیں پھر آگے بھی خدا نخواستہ ایسے واقعات ہو گئے تو رو کر صبر کر کے بیٹھ جائیں گے وہ تو مقام شہادت پر فائز ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے علم و فضل کی وہ راہیں مسدود ہو جاتی ہیں وہ فضان علم جو ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے وہ سارا کا سارا رکھ جاتا ہے میں نے تو یہ اکابر جن کا میں نے نام لیا یا مولانا تقی عثمانی صاحب ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر قصب فیض کیا ہے میں نے ان سے علم و عرفان سیکھا ہے ان کی ایک ایک ادا کے اندر علم ٹپکتا دیکھا ہے ان کی ایک ایک نگاہ سے معرفت اترتی دیکھی ہے ان کے چلنے میں ایمان پہلے ڈالتا ہوا چلتا ہے یہ وہ لوگ ہیں ان کے قریب بیٹھ کر دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا اثاثہ اور اللہ تعالیٰ کا امت پر کتنا بڑا احسان ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اتا فرمائی کہ ان اکابرین امت کی میں نے صحبتیں اٹھائی ہیں لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ یہ اکابر جو زندہ رہ گئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے جب تک وفاق المدارس العربیہ مرکزی کردار ادا نہیں کرے گا اس وقت تک کسی نتیجے پر پہنچنا مشکل ہے لیکن جب ہم سیکیورٹی کے طور پر مضبوط ہوں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے گی